بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائیک رپیرنگ یوٹیوب چینل دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنی موٹر سیکل کی کمپلیٹ ریسٹوریشن وہ بھی کم بجٹ میں کس طریقے سے کر سکتے ہیں آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل ڈیٹیل بتائیں گے دوستو ویسے تو کمپلیٹ ریسٹوریشن میں کافی زیادہ ایکسپینس آ جاتا ہے کیونکہ کمپلیٹ ریسٹوریشن میں جتنے بھی موٹر سیکل کے پارٹس کلر والے ہوتے ہیں ان کو کلر کیا جاتا ہے جتنے بھی پارٹس نکل والے ہوتے ہیں سب کو نکل کیا جاتا ہے جتنے بھی نٹ بولٹس ہیں ان کو کیڈیم کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو پارٹس بہت زیادہ ڈیمیج ہو ریسٹوریشن کے قابل نہ ہو تو پھر ان کو ریپلیس کیا جاتا ہے لیکن ہمیں کسٹمرز کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہی کام کرنا ہوتا ہے کسٹمرز کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے کسٹمرز جیسے جاتے ہیں ہمیں ویسے کام کرنا ہوتا ہے اس موٹر سیکل میں جتنے بھی پارٹس آپ کو پینٹ والے نظر آئیں گے ہم نے ان سارے پارٹس کو پینٹ کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ ایک ایک طریقہ ایک ایک ڈیٹیل شیئر کریں گے اور جن پارٹس کا نکل زیادہ خراب ہے جیسا کہ فرنٹ فینڈر اور ریر فینڈر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو ہم نے ریپلیس کر دینا ہے نہ تو ہم نے اس بائک کے نٹ بورٹس کے ڈیم کروانے ہیں اور نہ ہی کوئی نکل والا پارٹس ہم نے اس کو نکل کروانا ہے جسٹ اس ویڈیو میں ہم نے کلر کا سارا کام کرنا ہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بائک کی کنڈیشن آپ نے پہلے والی چیک کر لی ہے اور ویڈیو کے انڈ میں ہم نے آپ کو سارا کام کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کے بعد کی کنڈیشن بھی آپ کو چیک کروانی ہے جی تو دوستو آپ نے اس بائک کے بیسک پارٹس ڈیس ایسیمبل کرنے ہیں جو پیٹ والے ہیں جن پارٹس کو آپ ایزیلی ڈیس ایسیمبل کر سکتے ہیں جیسا کہ چین کور، میگنٹ کور اور ریئر ویل آپ اس کا کھول لیں ڈیس ایسیمبل کر لیں اس کے بعد فرنٹ ویل آپ الگ کر لیں اگر جو فرنٹ شاک کلر والے ہوں تو فرنٹ شاک کو ڈیس ایسیомبل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی جو جو پارٹس آپ ایزیلی ڈیس اسمبل کر سکتے ہیں آپ نے سب ہی پارٹس کو ڈیس اسمبل کر لینا ہے اور باقی کے پارٹس کو آپ نے جہاں پر کلر نہیں کرنا اس ایریو کو آپ نے اخبار یا ٹیپ کی مدد سے کور کر لینا ہے سارے پارٹس کی پینٹ والے سارے پارٹس کو آپ نے 320 نمبر کے ایمری پیپر کی مدد سے رگڑائی کر لینی ہے اس کے بعد باری آ جاتی ہے پینٹ کرنے کی دوستو ویسے تو پینٹ کے ریلیٹڈ میری آرڈی کافی ساری ویڈیوز اپلوڈ ہیں جن کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ جا کر ایک بار ضرور وزٹ کریے گا تو دوستو جو جو پارٹس ہم نے سلور پینٹ کرنے ہیں سب سے پہلے ہم نے سلور پینٹ کو سارا کمپلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے بلیک پینٹ کو کرنا ہے یہ جو پینٹ ہم یوز کر رہے ہیں یہ ویڈاوٹ بٹی ہے مطلب کہ بٹی والا پینٹ نہیں ہے یہ پینٹ عام طور پر کاروں پر استعمال ہوتا ہے اچھی کوالٹی کا پینٹ ہے پیٹرول یا تھینر کی مدد سے خوشک ہونے کے بعد اترے گا نہیں اور شائننگ بھی اس پینٹ کی بلکل اوریجنل والی ہی آئے گی ایگل کمپنی کا یہ پینٹ ہے اس پینٹ کے اندر ہم نے ہارنر لیکر اور تھینر مکس کر کر ہی اس کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ پینٹ خوشک ہونے کے بعد مضبوطی بھی زیادہ آئے اور شائننگ بھی بلکل اوریجنل کی طرح ہی آئے ویسے آپ اگر جو چاہیں تو اس پینٹ سے پہلے آپ بیس کوٹ کر سکتے ہیں جسے آپ استر بھی کہتے ہیں استر کے بعد بھی آپ یہ یوز کر سکتے ہیں اگر جو آپ استر نہیں یوز کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے اس کے علاوہ بھی آپ کو شائننگ ویسی ہی ملے گی مضبوطی بھی ویسی ہی ملے گی جیسے اوریجنل کی طرح ہوتی ہے موسیقی موسیقی دوستو ابھی باری آ جاتی ہے بلک پینٹ کرنے کی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2K Max Automatic 202 بلک پینٹ یوز کر رہے ہیں اگر جو آپ چاہتے ہیں آپ اسی کمپنی کا پینٹ یوز کرنا چاہتے ہیں اگر جو آپ کو مارکٹ سے نہ مر رہا ہو تو آپ ہمیں کومنٹس باکس میں ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہم آپ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں دوستو اس پینٹ کے اندر بھی ہم نے ہارنر لیکر اور تھینر کا مکس کر کر ہی یوز کرنا ہے اگر آپ چاہیں پینٹ کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر بھی ہارنر اور لیکر لگا سکتے ہیں اس سے شائننگ بھی اچھی آئے گی اور کلر بھی بہت زیادہ مضبوط رہے گا موسیقی 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 جی تو دوستو سارا پروسس کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم نے سارے پارٹس کو اچھی طرح خوش کیا ہے خوش کرنے کے بعد کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد باری آ جاتی ہے سارے پارٹس کو اسمبل کرنے کی اس طرح پیٹ کرنے سے کاسپ بہت زیادہ کم آتی ہے اس میں سارے لیبر چارجز ملا کر وید پیٹ تقریباً چھ ہزار پہ خرچہ آ جاتا ہے جتنا بھی مٹسیکل کے کلر والا پارٹس ہے ان کو ہم نے اسی طریقے سے کلر کریں تو تقریباً چھ ہزار پہ میں سارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے ویداؤٹ بف پالش ویداؤٹ نکل موسیقی 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 دوستو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجئے گا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ